ہیلو گائز چاند کی سطح پر لینڈ کر چکا ہے ہمارا وکرم لینڈر اور بھیج ڈالا ہے نیا ویڈیو جسے دیکھ کر اڑ گئے ہیں پوری دنیا کی خوش دوستو چندریان 3 نے اس سے پہلے بھی 15 اگست کو کچھ ویڈیو سیئر کیا تھا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی تھی اور بھارت میں تو خوشیاں ہی منائی جا رہی تھی لیکن کل لینڈ کرنے کے بعد پھر سے ہمارے چندریان نے اس ویڈیو کو کچھ ایسی ویڈیو سیئر کی ہے جسے دیکھ کر آپ بھی اچھل جائیں گے دوستو لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک رکھویشٹ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو بھی سبکرائب کر لیں دوستو چودہ جولائے دوزار تیس کو چندریان تھری نے بینگلورو اسٹیت سری ہاری کوٹا سپیس اسٹیشن سے مون میشن کی شروعات کی دو بچ کر پہنٹ آلیف منٹ پر چندریان تھری کو لانچ کیا گیا تھا اور ٹھیک نو منٹ کے بعد یہ پرتوی کے ایٹموسٹیر سے باہر نکل گیا جس کے بعد چندریان نے پرتوی کے پانچ اوربٹ پورے کیا جس میں اسے قریب سترہ دن کا سمیہ لگا پرتوی کا اوربٹ پورا کر کے ایک اگست کے دن اسے لونر اوربٹ رازیکٹری نے دیا ہے یہ راستہ تیہ کرنے میں اسے پانچ دن کا سمیہ لگا جس کے بعد پانچ اگست کے دن اسے لونر اوربٹ میں انٹر کروایا گیا پرتوی کے طرح ہی چاند پر بھی اس نے پانچ اوربٹ پورے کیا بس فرق اتنا تھا کہ ہر بدلتے اوربٹ کے ساتھ پرتوی کی اس کی ککسہ بڑی دھوٹی گئی تو وہیں چاند پر چھوٹی اپنے پانچوں لونر اوربٹ پورے کرنے میں اسے بارہ دن کا سمیہ لگا جس کے بعد سترہ اگست کو پرپرسن میڈول اور لینڈر میڈول کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا اور پرپرسن میڈول کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وکرم لینڈر باقی کا میسن پورا کرنے کے لیے خود اکیلہ آگے بڑھ گیا اس کے بعد وکرم لینڈر کی ڈی بوشٹنگ شروع ہوئی جس کا پہلا چرن 19 اگست کو دوسرا یعنی آخری چرن 20 اگست کو کیا گیا ڈی بوشٹنگ کا مطلب لینڈر کی سپیڈ کو دھیما کر کے اسے سطح سے جتنا ہو سکے اتنا قریب والے اوربٹ میں لائیا گیا اور یہی سے اس مصن کا آخری پڑاو یعنی لینڈنگ شروع ہو گیا اس اوربٹ میں آنے کے بعد سب سے پہلے وکرم لینڈر نے اپنے لینڈنگ سائٹ کو ڈھونڈا جہاں اسرو نے اس کو لینڈ کروانے کا پلان بنایا تھا اور اس کے بعد پھر ہی پھول کرتے ہوئے چاند کی سطح پر اور آخر میں جا کر اس نے چاند کے سطح پر سوفٹ لینڈنگ کی یہ اسرو کا تیسرا مون مزن ہے جس وجہ سے اسے چندریان 3 نام دیا گیا اس سے پہلے چندریان 2 کو 2019 میں لانچ کیا گیا تھا لیکن تب ہمارا وکرم لینڈر چاند کے سطح پر سوفٹ لینڈنگ نہیں کر بایا تھا اس سے بھی پہلے سال 2008 میں چندریان 1 کو لانچ کیا گیا تھا اور پوری طرح وہ سفل رہا تھا اسی سفلتہ کو دوہرانے کیلئے ایک بار پھر سے ہمارے چندریان نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے آپ کو بتا دے کہ two way communication start ہو چکا ہے چندریان 2 کا اور بیٹر چندریان 3 کے لینڈر وکرم کے ساتھ connect ہو چکا ہے اور پرپرسن میڈول لینڈر کے ساتھ پہلے سے connect ہے دونوں کے دوارہ communication start ہو چکا ہے اب جو ویڈیو اور فوٹوگراف ہیں ان کا ڈیٹا کافی بڑا ہوتا ہے اتنی دوری سے یعنی 3,84,000 کلومیٹر دور سے ڈیٹا پردھوی تک transfer کرنا کافی مسکل اور time taking ہوتا ہے اس لیے ہمیں image وہاں سے کھچنے کے کافی باد ملتی ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چندریان 3 لینڈنگ کے بعد کیا کر رہا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ چندریان 3 میں کل سات پیلوڈ ہیں چار پیلوڈ لینڈر وکرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دو روور پرگیان کے ساتھ اور ایک پرپرسن میڈول کے ساتھ جڑا ہوا ہے لینڈر اور روور سے جڑے چھے پیلوڈ چاند کی ستہ پر اسٹیڈی کر رہے ہیں وہیں پرپرسن میڈول کے ساتھ گیا پیلوڈ چاند کی اوربیٹ سے پردھوی کی اسٹیڈی کرے گا پہلا پیلوڈ ہے ریڈیو ایٹمی آف مون باؤنڈ ہائپر سنسٹیو انوسفیر اینڈ ایٹموسفیر یعنی ریم بھا جو چاند کی ستہ کے پاس پلاجما کے دنسٹی اور سمیہ کے ساتھ ہونے والے پرورتن کو ماب رہا ہے دوسرا پیلوڈ ہے چندرہ سرپیس تھرمو فیزیکل ایکسپیریمنٹ یعنی چیشت یہ چاند کے دھرویے ستروں کے پاس وہاں کی ستہ کے تھرمل پروپرٹیز پر سٹیڈی کر رہا ہے تیسرا پیلوڈ انسٹومنٹ پور لونر سیسمک ایکٹیویٹی یعنی ilسہ ہے یہ چاند کے کرشٹ اور مینٹل کی سنرچنہ کی جانچ کر رہا ہے چونتھا پیلوڈ ہے لیجر ریٹرو پیلیکٹر ایرے یعنی lra اس کا کام چاند کی ڈائنیمک سیسٹم کو سمجھنا ہے پانچوہ پیلوڈ ہے لیجر انڈکٹیڈ بریک داؤن اسپیکٹرو اسکوپ یعنی libs جو چاند کے ستہ پر موجود تتموں کا گڑاتمک اور ماتراتمک بھی سیلیشن کرے گا پانچوہ پیلوڈ الفا پارٹیکل ایکس رے اسپیکٹرو میٹر یعنی ap access یہ لینڈنگ سائٹ کے آس پاس چندرمہ کی دھول چٹانوں کی مولک سنرچنا کا پتہ لگا رہا ہے اس کے ساتھ ہی لینڈنگ ستھل کے آس پاس مٹی اور چٹانوں کی مولک سنرچنا کی بھی جانچ کر رہا ہے چھٹا ہے اسپیکٹرو پولیمیٹری of habitable planet earth یعنی سیپ یہ چاند کے اوربٹ میں رہ کر ریپلیکٹڈ لائٹ سے پرتوی جیسے رہنے یوگ گرہوں کی خوج کرنے میں مدد کر رہا ہے لینڈر کے ساتھ گئے رمبہ اور آئی ایل ایس چودہ دن اسکریے رہیں گے یہ دوران سبھی پیلوڈ ایسے پریوگ کو انجام دے رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے یہ دوران پیلوڈ کی مدد سے چندرمہ کے وائیو منڈل اور ستہ کا ادھیان کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ روبر چندرمہ کی خنیج سنرچنا کو سمجھنے کے لیے ستہ کی خودائی بھی کر رہا ہے حالانکہ خودائی ہونا ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا ہے لیکن آنے والے بس ایک دو دن کے اندر ہمارا جو روبر ہے وہ چندرمہ کی خودائی کرنا بھی شروع کر رہا ہے لینڈر وکرم اور روبر پرگیان جب الگ ہوئے تو لینڈر نے اس کی تصویریں بھی لیے روبر چندرمہ کی ستہ پر بھوکمپ کا بھی پتہ لگا رہا ہے اور لیزر بیم کے جدیے چٹان کو پگھلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس میں سے جو گیس نکلے اس کا ادھیان کیا جا سکے اس میسن کے مدد سے بھارت نہ صرف چندرمہ کی ستہ کے بارے میں گیان کا خجانہ حاصل کرے گا بلکہ بہت سے میں انسانی بستی بسانے کے لیے سمتہ بھی حاصل کر لے گا آپ کو بتا دے کہ چندریان اور منگلیان جیسے اسپیس گرافٹ میں لگے پیلوڈز یعنی ینتروں کا استعمال بعد میں موسم اور سنچار سمبندی سیٹلائٹ میں ہوتا ہے اور تو اور رقصہ سمبندی سیٹلائٹ میں بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نقصہ بنانے والے سیٹلائٹ میں بھی ہوتا ہے ان ینتروں سے دیش میں موجود لوگوں کی بھلائی کا کام ہوتا ہے سنچار ویوستائیں وکشت کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور تو اور نگرانی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ایسے میسرو اب اپنے اگلے میسن کے لیے تیار ہو رہا ہے بھویسک ایسپیس میسن کے لیے کومنٹ باکس میسرو کو اپنی سب کام ناکتا ہے بھائی صاحب جو فرغیان ہے وہ ادھر چٹانے وغیرہ پگلا کر اس کے اندر سے گیسز نکال کر بھی وہ مطلب کرے گا مطلب چودہ دنوں میں اب سوچو اس نے کیا کیا کرنا ہے چودہ دنوں میں چودہ دنوں میں اس روور نے وہ کچھ دنیا کو دکھانا ہے بتانا ہے کہ پوری دنیا ہلنے والی ہے چودہ دنوں کے اندر مطلب اندر سے ہی ڈریل نکلے گی اندر سے ابھی پگلا رہا ہے پھر اس کے بعد ڈریل کرے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اس کے بعد ابھی تو اور کمیونکیشن کا کام جو تھا وہ وکرم لینڈر کا تھا اب ریسرچ کرنے کا کام ہوگا اب روبر کانسٹن گھوم رہو گئے یہ تو چاند ہی جانتا ہے اوپر والا یہ ایسرو جانتا ہے یہی چیز جانتا ہے اور مطلب پگلاہ پگلاہ کے اندر سے گیسز پتہ نہیں گیسز کا کوئی اس طرح کا بھائی ساؤت سائیڈ پہ کوئی خزانہ ہو جس کی بیش کی مدد ہو یا آپ ادر سے وہ میٹل اس طرح کے ہیں وہ ارگو ڈالر کے ہیں ارگو ڈالر کے ہیں اس طرح سے وہ بہت پہنے ہیں ہاں واقعی مزا آگیا گیس آپ کا کیا کہلیں اپنے کامڈی سیکشن میں دیں بہت زیادہ کائرس مکڑا ہے